بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین افغانستان پر بیس سال قبضے کے بعد اب امریکی حکم نے تسلیم کیا کہ وہ افغانستان میں بری طرح ناکام رہے اور وہ اس درد سے بھی آزاد ہوئے جو افغانوں نے ان کے لئے پائدہ کیا تھا افغانستان کے لئے امریکہ کے سابقہ خصوصی نمائندے ظلمی خلیلزاد نے ایک مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے احتراب کیا کہ افغانستان امریکہ فوج کے لئے ایک سر درد بن چکا تھا اور وہ ان سے آزاد ہونا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے فوج کو جلدی میں نکال دیا ظلمی خلیلزاد کے اس انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکم بیس سال تک افغانستان پر قبضے کے بعد اب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں وہاں پر دوہر ناکامے کا سامنا کرنا پڑا اور اسی بنیاد پر انہیں آزاد کرایا گیا جو کہ امریکیوں کے لئے ایک تاریخی سبق ہے افغانستان پر امریکی حملہ ان کی تاریخ کے ایک بہت بڑی غلط حکمت عملی تھی کیونکہ جب امریکہ نے دو ہزار ایک میں افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنے پاس موجودہ سہولیات کے ساتھ ناکامی کا بلکل خیال نہیں کیا لیکن افغانستان پر اپنی مرضی کا حکومت مسلط کرنے پر ڈٹے رہے ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکیوں کو افغانستان میں ماضی کی سپر پاورس کی شکست سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کیونکہ افغانوں نے پوری تاریخ میں اس قبضے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شرمندگی کے ساتھ اپنے ملک سے نکال دیا افغانستان میں امریکہ کے ناکامے کے وجہ سے اب عالمی رہنما امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ ان کے مطابق امریکہ اپنے کسی وعدے پر قائم نہیں رہتا لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ امریکی حکام اس غلط پیسلے کو دنیا کے دیگر ممالک میں نہیں دہرائیں گے اور افغانستان میں اپنے غلط کارکردگی کا احساس کریں گے اس کی علاوہ وہ نامنہات جمہوری نظام جو امریکہ نے گزشتہ بیس سالوں میں باری قیمت پر قائم کیا تھا وہ بھی امارتی اسلامی کے مذاہمت کے بغیر ختم ہوا اور حکومت اہلکار بھی مختلف پروازوں کے ذریعے ملک سے پرار ہوئے اس سے پہلی بھی امریکی کمانڈر جنرل مارک ملی نے افغانستان میں اپنے طاقت فر فوج کے ناکامے کا اعتراب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے انتہائی بڑی غلطی کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والی حکمران اس طرح کی دوبارہ غلطی سے گریس کریں گے دوسرے جانب پیرس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران اسٹریلیا، کانیڈا، یورفی یونین، پرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، سویٹزرلینڈ، برطانیہ اور امریکہ کی خصوصی نمائندوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کی حصول کیلئے ملک میں ایک نمائندہ اور جامعہ سیاسی نظام قائم کرنے کیلئے ایک قابل اعتماد اور جامعہ قومی مذاکرات کے ضرورت ہے ریفورٹ کے مطابق اپنے مشترکہ بیان میں سپیروں نے افغانستان میں سلامتی اور استحکام کیلئے بڑھتے ہوئے خطرے اور ملک میں انسانی اور اقتصاری صورتی حال کی بگڑتے ہوئے حالات پر اپنی تشویش کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا مختلف ممالک کے سپیروں نے دسمبر دو ہزار باویس میں افغان خواتین پر یونیورسٹیوں کے تعلیم اور غیر سرکاری تنظیموں کے لئے کام کرنے پر پابندی لگانے کے طالبان کے ان پیسلوں کے سختے سے مضمت کی ان کے مطابق یہ پیسلہ نہ صرف افغان خواتین کے حقوق اور ازادیوں کے خلافرزی ہے بلکہ ملک کی مجموعی طور پر انتہائی ضروری سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی نقصان پہنچائے گا نمائندوں نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے لئے ناقابل قبول پابندیوں کو پوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان جوز میں شامل خواتین پر پابندی ہٹا دی جائے تاکہ ان کو افغانیسان کے مختلف علاقوں میں امدادی سامان کے رسائے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد طالبان کی ذمہ داری ملک کی بحالی اور معاشی صورتحال کی بہتری کے ساتھ ہے اس لئے افغان عوام کی ضروریات کو پورا کرنا طالبان کا بنیاری ترجیح رہنا چاہیے اسی طرح افغانیسان کے سابق وزر خارجام محمد حنیف اطمر نے کہا کہ امارت اسلامی افغانیسان سے اب مزید لڑنا غلط ہے کیونکہ گزشتہ دو دہائیوں میں ان سے لڑنے کے مطلوبہ نتائج نہیں ملے اور امریکی فوج کی موجودگی کے باوجود ہم کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ان کے مطابق افغانیسان کے عوام گزشتہ کئی سالوں سے بنیاد حقوق اور آزادی سے محروم ہے اب دوبارہ ان پر جنگ مسلط کرنا انتہائی ظلم ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو افغانیسان کی دیگر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر مذاکرات کے ذریعے ایک جامعہ حکومت بنانے کے ضرورت ہے امارت اسلامیہ کے قائم مقام وزر خارجہ ملوی امرخان متقی نے کہا کہ ہماری حکومت تسلیم کرنے کیلئے ہر شرط پر پورا اترتی ہے لیکن اب یہ پیسلہ عالمی برادری پر مناثر ہے کہ وہ کس طرح ریسپانس دیتی ہے بی بی سی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر ملک کے اندر اپنی مسائل ہے لیکن کسی بھی ملک کو ان کے اندرونی مسائل کے وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا گیا لیکن بدقسمتے سے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کو بہانہ بنا کر ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا حالانکہ خواتین کی تعلیم پر پابندی عارضی بنیاد پر ہے اور جب بھی ہم ان کو باہبازت ماحول پراہ ہم کریں گے ان کو اجازت دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی حکومتوں کے طرف سے زیر بحث آنے والے دس مسائل میں سے صرف لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوا باقی تمام مسائل حل ہو چکے ہیں اور یہ موجودہ حکومت کے ایک بڑی کامیابی ہے ہم نے منشیات اور سیکورٹی کے مسائل سمیت بڑے چیلنجز کو حل کیا ہے ہم سائے ممالک کے ساتھ بھی سرحت پار کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی علاوہ افغانی کرنسی بھی خطے میں سب سے مضبوط کرنسیوں میں سے ایک ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ